ال بقرہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں راہ دکھاتی ہے در رکھنے والوں کو جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہی لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی ہے اور وہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یقصہ ہے دراؤ یا نہ دراؤ وہ ماننے والے نہیں ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پرتا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ان کے دلوں میں روک ہے تو اللہ نے ان کے روک کو پڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں آقا یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لیاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے ہیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں آقا کہ بے وقوف یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف حسی کرتے ہیں اللہ ان سے استہزہ کر رہا ہے اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت مفید ثابت نہ ہوئی اور وہ نہ ہوئے راہ پانے والے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ چلائی جب آگ نے اس کے اردگرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی آگ کی روشنی چھین لی اور ان کو انہیرے میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو اس میں تاریخی بھی ہو اور گرد چمک بھی وہ کڑک سے در کر موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں تھونس رہے ہوں حالانکہ اللہ منکروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں خریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اجھٹ لے جب بھی ان پر بجلی چمکتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں اور جب ان پر انہیرہ چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو چھین لے اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری غزہ کے لیے بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے تو لاؤ اس کے جیسی ایک سورہ اور بلالو اپنے مددگاروں کو بھی اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو بس اگر یہ تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ٹرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر وہ تیار کی گئی ہے منکروں کے لیے اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باہ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بجاری ہوں گی جب بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ چوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمرا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے رہ دکھاتا ہے اور وہ گمرا کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے باننے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے چوننے کا حکم دیا ہے اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم پہ جانتے تو اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہ تم کو موت دے گا پھر زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور سات آسمان درست کیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک چانشین بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا تُو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری باقی بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے سکھائے آدم کو سارے نام پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا تُو پاک ہے ہم تو وہی جانتے ہیں جو تُو نے ہم کو بتایا ہے بے شک تُو ہی علم والا اور حکمت والا ہے اللہ نے کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام تو جب آدم نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے انکار کیا اور گھومنٹ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ آسودگی کے ساتھ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لخصش میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس عیش سے نکال دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھیرنا اور کام چلانا ہے ایک متد تک پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند بول تو اللہ اس پر متوجہ ہوا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی در ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹ لائیں گے تو وہی لوگ دوسخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے تزدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ سے درو اور سہی میں غلط کو نہ ملاو اور سچ کو نہ چھپاؤ ہالکہ تم جانتے ہو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو ہالکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں اور مدد چاہو سبر اور نماز سے اور بے شک وہ بھاری ہیں مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور اس بات کو میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی اور ٹرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اور جب ہم نے تم کو فیرون کے لوگوں سے چھڑایا وہ تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو سباہ کرتے اور تمہاری عورتوں کو جیتی رکھتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آسمائش تھی اور جب ہم نے دریہ کو پھاڑ کر تمہیں پار کر آیا اور پھر بچایا تم کو اور ٹبو دیا فیرون کے لوگوں کو اور تم دیکھتے رہے اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا چالیس رات کا پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم رہ پاؤ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایا کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ اور داخل ہو دروازے میں سر چھکائے ہوئے اور کہو کہ اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے تو انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے اس پر ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان سے عذاب اتارا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو اس سے پھوٹ نکلے بارہ چشمیں ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہر کس صبر نہیں کر سکتے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو اکتا ہے زمین سے ساکھ اور ککڑی اور گہوں اور مسور اور پیاز موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو کسی شہر میں اتروت تم کو ملے گی وہ چیز جو تم مانتے ہو اور ڈال دی گئی ان پر سلط اور محتاجی اور وہ غزبِ الٰہی کے مستحق ہو گئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد پر نہ رہتے تھے یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابی ان میں سے جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس عجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی در ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جب ہم نے تم سے تمہارا اہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ بچو اس کے بعد تم اس سے پھر گئے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم ہلاک ہو جاتے اور ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سب کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ زلیل بندر بن جاؤ پھر ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے روبرو تھے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آئے اور اس میں ہم نے نصیحت رکھ دی در والوں کے لیے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بقرہ زبا کرو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہسی کر رہے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ بقرہ کیسی ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بقرہ نہ بوڑی ہو نہ بچہ ان کی بیچ کی ہو اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرت رنگ کی ہو دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرتے کہ وہ کیسی ہو کیونکہ بقرہ میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی بقرہ ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو وہ صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو انہوں نے کہا اب تم واضح بات لائے پھر انہوں نے اس کو زبہ گیا اور وہ زبہ کرتے نظر نہ آتے تھے اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے بس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو اس کے ایک ٹکڑے سے اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے بس وہ پتھر کی ماند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سا پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہرے پھوٹ نکلتی ہیں بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو کیا تم یہ امیت رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد اور وہ چانتے ہیں جب وہ اہلِ ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں کیا تم سمجھتے نہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں انپڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزویں ان کے پاس کمان کے سوا اور کچھ نہیں پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں پس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوے گی مگر گنتی کے چند دن کہو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہاں جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور نیک سلوک کرو گے ماباپ کے ساتھ قرابتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو اور جب ہم نے تم سے یہ اہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے قواہ ہو پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو ان کے مقابلے میں ان کی دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھوڑاتے ہو حالانکہ خود ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو بس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی پس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد پہنچے گی اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی تائیت کی تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر کیا پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لانت کر دی ہے اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اس کو جو ان کے پاس ہے اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا پس اللہ کی لانت ہے انکار کرنے والوں پر کیسی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مول کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا اس زد کی بنا پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے پس وہ غصے پر غصہ کما کر لائے اور انکار کرنے والوں کے لیے زلت کا عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے اور وہ اس کلام کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا ہے حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو اور جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا اور ان کے کفر کے سبب سے بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا کہو اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تم کو سکھاتا ہے کہو اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے دوسروں کو چھوڑ کر تو تم مرنے کی آرسو کرو اگر تم سچے ہو مگر وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے بس سبب اس کے جو وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤگے ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہزار برس کی عمر پائے حالانکہ اتنا جینا بھی اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتا اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں کہو کہ جو کوئی جبریل کا مخالف ہے تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے وہ سچا کرنے والا ہے اس کا جو اس کے آگے ہے اور وہ ہدایت اور خوش خبری ہے ایمان والوں کے لئے جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور مکائل کا تو اللہ ایسے منکروں کا دشمن ہے اور ہم نے تمہارے اوپر واسے نشانیاں اتاریں اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو حد سے گزر جانے والے ہیں کیا جب بھی وہ کوئی وعدہ کریں گے تو ان کا ایک پروہ اس کو توڑ پھینکے گا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیعتین سلیمان کی سلطنت پر لگا کر پڑھتے تھے حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیعتین تھے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہارود اور مارود پر اتاری گئی جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو اس سے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں پس تم منکر نہ بنو مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے ازن کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیج ڈالا کاش وہ اس کو سمجھتے اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا کاش وہ اس کو سمجھتے اے ایمان والوں بڑے فضل والا ہے ہم جس آیت کو ملتوی کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مسئل دوسری لاتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر عدرت رکھتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددکار کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے اور جس شخص نے ایمان کو انکار سے بدل لیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا بہت سے اہلِ کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد وہ کسی طرح پھر تم کو منکر بنا دیں اپنے حسد کی وجہ سے باوجود یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے بس معاف کرو اور در گزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور نماز قائم کرو اور سکات ادا کرو اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یہ محس ان کی آرزویں ہیں کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ مخلص بھی ہے تو ایسے شخص کے لیے عجر ہے اس کے رب کے پاس ان کے لیے نہ کوئی در ہے اور نہ کوئی غم اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں انہی کا سا قول بس اللہ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے تھے اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ کے نام کی یاد کی جائے اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے درتے ہوئے داخل ہوں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے اور پورب اور پچھم اللہ ہی کے لیے ہیں تم جدھر رخ کرو اسی طرف اللہ ہے یقیناً اللہ وسط والا ہے علم والا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اسی کے حکم بردار ہے سارے وہ آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے وہ جب کسی کام کا کرنا ٹھیرا لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح ان کے اگلے بھی انہیں کسی بات کہہ چکے ہیں ان سب کے دل ایک جیسے ہیں ہم نے پیش کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں ہم نے تم کو ٹھیک بات لے کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کی بابت کوئی پوچھ نہیں ہوگی اور یہود اور نصارہ ہرکس تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کے پیروں نہ بن جاؤ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی اصل راہ ہے اور اگر بعد اس علم کو جو تم کو پہنچ چکا ہے تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددکار جن لوگوں کو ہم نے کتابتی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر اور جو اس کا انکار کرے تو وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معافظہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا اللہ نے کہا میں تم کو سب لوگوں کا امام بناوں گا ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے اکھٹا ہونے کی جگہ اور امن کا مقام ٹھیرایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید کی کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والوں اور حکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں پھالوں کی روزی عطا فرما اللہ نے کہا جو انکار کرے گا میں اس کو بھی تھوڑے دنوں فائدہ دوں گا پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا اور وہ بہت برا تھکانہ ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول کر ہم سے یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہم کو معاف فرما تُو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب اور ان میں انہی میں کا ایک رسول اٹھا جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تسکیہ کرے بے شک تُو زبردست ہے حکمت والا ہے اور کون ہے جو ابراہیم کے دین کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو حالانکہ ہم نے اُس کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا جب اُس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو اُس نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کیا اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا ہے پس ایمان کے سوا کسی اور حالت پر تم کو موت نہ آئے کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا جب اُس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بات تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم اُس ہی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کرتے آئے ہیں وہی ایک معبود ہے اور ہم اُس کے فرما پردار ہیں یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اُس کو ملے گا جو اُس نے کمایا اور تم کو ملے گا تو تم نے کمایا اور تم سے ان کے آمال کی پوچھ نہ ہوگی اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے کہو کہ نہیں بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ شریک کرنے والوں میں نہ تھا کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتاری گئی اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے ترمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما برطار ہیں پھر اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ رہ پا گئے اور اگر وہ پھیل جائیں تو اب وہ ضد پر ہیں پس تمہاری طرف سے اللہ ان کے لئے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا ربی ہے اور تمہارا ربی ہمارے لئے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے آمال ہیں اور ہم خالص اس کے لئے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اسے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اس کو ملے گا جو اس نے کمایا اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہ ہوگی اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا کہو کہ مشرق اور مخرب اللہ ہی کہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا اور جس قبلے پر تم تھے ہم نے اس کو صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے ہم تمہارے موں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں پس ہم تم کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو اب اپنا رخ مرزد حرام کی طرف پھیر دو اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی کی طرف کر دو اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اگر تم کتاب دی ہے وہ اس کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک روح حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے حق وہ ہے جو تیرا رب کہے پس تم ہر کس شک کرنے والوں میں زندہ بنو ہر ایک کے اللہ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اور تم جہاں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں بس تم ان سے نہ درو اور مجھ سے درو اور تاکہ میں اپنی درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ چیزیں سکھا رہا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے بس تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا احسان مانو میری ناشکری مت کرو اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم کو خبر نہیں اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ در اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوش خبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں صفہ اور مروہ بے شک اللہ کی یادکاروں میں سے ہیں پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا تواف کرے اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدرتان ہے جاننے والا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور ان پر لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں البتہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور واضح طور پر بیان کر دیا تو ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں ہوں معاف کرنے والا مہر پان بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لانت ہے اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان ہے نہائیت رحم والا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی اور اس نے زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیئے اور ہواوں کی گرتش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جب کہ وہ عذاب سے دو چار پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کے سب طرف کے رشتے بلکل ٹوٹ چپے ہوں گے وہ لوگ جو پیچھے چلے تھے کہیں گے کاش ہم کو دنیا کی طرف لوٹنا مل جاتا تو ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے الگ ہو گئے اس طرح اللہ ان کے عامال کو انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکل نہ سکیں گے لوگوں زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تم کو صرف برے کام اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے اور اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منصوب کرو جن کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں اور ان منکروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو بلانے اور پکارنے کے سوا اور کچھ نہیں سنتا یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں وہ کچھ نہیں سمجھتے اے ایمان والوں ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے وہ نہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے ہم کلام ہو گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا گیا اور بخشش کے بدلے عذاب کا تو کیسی سہار ہے ان کو آگ کی یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا مگر جن لوگوں نے کتاب میں کئی راہیں نکال لیں وہ زد میں دور جا پڑے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے مو پورپ اور پچھم کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتداروں کو اور یتیموں کو اور مہتاجوں کو اور مسافروں کو اور ماننے والوں کو اور کردنے چھوڑانے میں اور نماز قائم کرے اور سکات ادا کرے اور جب عید کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے اور یہی ہیں در رکھنے والے اے ایمان والوں تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے آزاد کے عورت کے بدلے عورت پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ معروف کی پیروی کرے اور خوبی کی ساتھ اس کو ادا کرے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے اب اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور اے عقل والوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ معروف کے مطابق وسیعت کر دے اپنے ماباپ کے لیے اور اپنے غرابت داروں کے لیے یہ ضروری ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے پھر جو کوئی وسیعت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس کو بدلا یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے البتہ جس کو وسیعت کرنے والے کی بابت یہ اندیشہ ہو کہ اس نے چانبداری یا حق تلفی کی ہے اور وہ آپس میں صلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہ تم پر ہز کار بنو گنتی کے چند دن پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے اور جو اس کو بامشقت برداشت کر سکیں تو ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے جو کوئی مزید نیکھی کرے تو وہ اس جانو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیا راستے کی اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو اور جب میرے بندے رواب دیتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر انائت کی اور تم کو معاف کر دیا تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر سے خلوت نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کی نزدیک نہ جاؤ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر نہ کھاؤ اور ان کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ بطریق گناہ کھا جاؤ حالانکہ تم اس کو چاندے ہو وہ تم سے چاندوں کی بابت پوچھتے ہیں کہتو کہ وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ چھت پر سے بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرحیز گاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ٹھرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے اور زیادتی نہ کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور قتل کرو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال لو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکال ہے اور فتنہ سخت کر ہے قتل سے اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں پس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو ان کو قتل کرو یہی سزا ہے منکروں کی پھر اگر وہ باز آجائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے پھر اگر وہ باز آجائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور حرمتوں کا بھی پرسیادتی کرو جیسی اس نے تم پرسیادتی کی ہے اور اللہ سے ٹرو اور جان لو کہ اللہ پریز کاروں کے ساتھ ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور کام اچھی طرح کرو بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھی طرح کام کرنے والوں کو اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور میں اثر ہو وہ پیش کر دو اور اپنے سروں کو نہ منواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اس کو میسر آئے پھر جس کو میسر نہ آئے تو وہ حج کے ایام میں تین دن کے روزے رکھے اور سات دن کے روزے جبکہ تم گھروں کو لوٹو یہ پورے دس دن ہوئے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے حج کے متعین مہینے ہیں پس جس نے حج کا عظم کر لیا تو پھر اس کو حج کے دوران نہ کوئی فہش بات کرنی ہے اور نہ گناہ کی اور نہ لڑائی چھگڑے کی اور جو نیک کام تم کروگے اللہ اس کو جان لے گا اور تم زاد راہ لو بہترین زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے اور اے اقل والوں مجھ سے ڈرو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو ہے اس سے پہلے یقیناً تم راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھے پھر تواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلیں اور اللہ سے معافی مانگو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پھر جب تم اپنے حج کے عامال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ پس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہم کو اسی دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور اللہ کو یاد کرو مقرر دنوں میں پھر جو شخص جلدی کر کے دو دن میں مکہ واپس آجائے اس پر کوئی گناہ نہیں یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے درے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور خود جان لو کہ تم اسی کے پاس اکھٹا کیے جاؤ گے اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تم کو خوش لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ خوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتیوں اور جانوں کو ہلا کرے حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو وقار اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے پس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا دھکانہ ہے اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہائیت مہربان ہے اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مر چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے کیا لوگ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی کھلی کھلی نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے خوش نما کرتی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں اور وہ ایمان والوں پر ہستے ہیں حالان کہ جو پریز گار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے لوگ ایک امت تھے انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا خوش خبری دینے والے اور جرانے والے اور ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلافات انہی لوگوں نے کیے جن کو حق دیا گیا تھا بات اس کے ان کے پاس کھولی کھولی ہدایت آ چکی تھی آپس کی زد کی وجہ سے پس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماباپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مہتاجوں کا اور مسافروں کا اور جو بھلائی تم کروگے وہ اللہ کو معلوم ہے تم پر لڑائی کا حکم ہوا ہے اور وہ تم کو درہ معلوم ہوتی ہے ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لئے بھلی ہو اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بری ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لوگ تم سے حرمت والے مہینے کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے کہہ دو کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے اور یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر قابو پائیں اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں اور وہ آگ میں پڑھنے والے جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے لوگ تم سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کہہ دو کہ جو حاجت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تا کہ تم دھیان کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں اور وہ تم سے یتیموں کی بابت پوچھتے ہیں کہہ دو کہ جس میں ان کی بہبود ہو وہ بہتر ہے اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون خرابی پیدا کرنے والا ہے اور کون درستگی پیدا کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا اللہ زبردست ہے تدبیر والا ہے اور مشرک عورتوں سے نکہ نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور مومن کنیز بہتر ہے ایک مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو اچھی معلوم ہو اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکہ میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے اگرچہ وہ تم کو اچھا معلوم ہو یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور وہ تم سے حیث کا حکم پوچھتے ہیں کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنی لئے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں ضرور اس سے ملنا ہے اور ایمان والوں کو خوش خبری دے دو اور کے درمیان صلح نہ کرو اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم تھالیں ان کے لیے چار مہینے تک کی محلت ہے پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کر دینے والا مہربان ہے اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کریں تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں اور اس دوران میں ان کے شوہر ان کو پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ صلح کرنا چاہے اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ تاریاں ہیں اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے اور اللہ زبرتست ہے تدبیر والا ہے طلاق دو بار ہے پھر یا تو قائدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رقصت کر دینا اور تمہارے لیے یہ بات چائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے پھر اگر تم کو یہ در ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں جس کو عورت فدیہ میں دے یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے باہر نہ نکلو اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو وہی لوگ ظالم ہیں پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکا نہ کرے پھر اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر پھر مل جائیں بشرتیہ کہ انہیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی توقع ہو یہ خداوندی ثابتے ہیں جن کو وہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو تانش مند ہیں اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد تک پہنچ جائیں تو ان کو یا قائدے کے مطابق رکھ لو یا قائدے کے مطابق رخصت کر دو اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ رکو تاکہ ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنا ہی برا کیا اور اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بناو اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کتاب و حکمت کو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو ان کو نہ رکو کہ وہ اپنے شوروں سے نکاح کر لیں جب کہ وہ دستور کے موافق آپس میں رازی ہو جائیں یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہو اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان ماں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برتاش کے موافق نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے اور نہیں اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں بشرتیہ کہ تم قائدے کے مطابق وہ ادا کر تو جو تم نے ان کو دینا ٹھہرایا تھا اور اللہ سے درو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ دار مہینے دس دن تک انتظار میں رکھیں پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں قائدے کے موافق کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے اور تمہارے لئے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو پیغام دینے میں کوئی بات اشارتاً کہو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور ان کا دھیان کرو مگر چھپ کر ان سے وعدہ نہ کرو تم ان سے صرف دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو اور عقد نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک مقرر مدت اپنی ختم کو نہ پہنچ جائے اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مغرر کیا ہے تو ان کے مہر کا تم پر کچھ محخضہ نہیں البتہ ان کو دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو وسط والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے اور اگر تم ان کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ادا کر دو اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقویٰ سے اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے پابندی کرو نمازوں کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے آجز بنے ہوئے اگر تم کو اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو پھر جب حالت امن آ جائے تو اللہ کو اس طریقے پر یاد کرو جو اس نے تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہو وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وسیعت کر دیں کہ ایک سال تک ان کو گھر میں رکھ کر خرچ دیا جائے پھر اگر وہ خود سے گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی الزام نہیں اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور تلاغ دی ہوئی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق خرچ دینا ہے یہ لازم ہے پریز گھروں کے لیے اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر پیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے موت کے در سے اور وہ ہزاروں کی تعدات میں تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے کے اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے اور اللہ ہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور کشات کی بھی اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد جب کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں نبی نے جواب دیا ایسا نہ ہو کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے تب تم نہ لڑو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں حالا کہ ہم کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اپنے بچوں سے جدا کیا گیا ہے پھر جب ان کو لڑائی کا حکم ہوا تو تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالم کو خود جانتا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے حالان کہ اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی کے زیادہ حق دار ہیں اور اس کو زیادہ دولت بھی حاصل نہیں نبی نے کہا اللہ نے تمہارے دیتا ہے اللہ بڑی وزت والا جاننے والا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون کی چھوڑی ہوئی یادکاری ہیں اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو پھر جب تالوت فوجوں کو لے کر چلا تو اس نے کہا اللہ تم کو ایک ندی کے ذریعے آسمانے والا ہے پس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں اور جس نے اس کو نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہے مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا بجز تھوڑے آدمیوں کے پھر جب تالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریعہ پار کر چکے تو ہیں انہوں نے کہا کہ کتنی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے اوپر سبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جماعتیں اور ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی اور دعوت نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے دعوت کو بادشاہت اور دانائی عطا کی اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں بڑا فضل فرمانے والا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور بے شک تو پیغمبروں میں سے ہے ان پیغمبروں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کیے اور ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلی نشانیا دیں اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے اور اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے مگر انہوں نے اختلاف کیا پھر ان میں سے کوئی ایمان لیا اور کسی نے انکار کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ دوستی ہے اور نہ سفارش اور جو منکر ہیں وہی ہیں ظلم کرنے والے اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کا تھامنے والا اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے وہ تھکتا نہیں ان کو تھامنے سے اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا دین کے معاملے میں کوئی زبرتستی نہیں ہدایت گمراہی سے الک ہو چکی ہے پس جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے وہ بولا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو پورپ سے نکالتا ہے تم اس کو پچھم سے نکال دو تب وہ منکر حیران رہ گیا اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی اس نے کہا ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا پھر اللہ نے اس پر سو برس تک کے لیے موت تاری کر دی پھر اس کو اٹھایا اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے اس نے کہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم سو برس رہے ہو اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہے اور اپنے گدھے کو دیکھو اور تاکہ ہم تم کو لوگوں کیلئے ایک نشانی بنا دیں اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کس طرح ہم ان کا دھانچہ کھڑا کرتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پس جب اس پر واضح ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو دکھا دے کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اللہ نے کہا کیا تم نے یقین نہیں کیا ابراہیم نے کہا کیوں نہیں مگر اس لیے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے فرمایا تم چار پرندے لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ پہاڑی پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے سات بالی پیدا ہو ہر بالی میں سو دانے ہو اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں پھر خرج کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور ان کے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو اور اللہ بے نیاز ہے تحمل والا ہے اے ایمان والوں احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقی کو ضائع نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرج کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا پس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زور کا میہہ پڑے اور وہ اس کو بلکل صاف کرتے ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ منکروں کو راہ نہیں دکھاتا اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو اس پر زور کا میہہ پڑے تو وہ دھونا پھل لائیا اور اگر زور کا میہہ نہ پڑے تو ہلکی پوار بھی کافی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس خجوروں اور انگھوروں کا ایک باغ ہو اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اس میں اس کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں اور وہ بوڑا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں تب اس باغ پر ایک بگولہ آئے جس میں آگ ہو پھر وہ باغ جل جائے اللہ اس طرح تمہارے لئے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم خور کرو اے ایمان والوں خرج کرو امدہ چیز کو اپنی کمائی سے اور اس میں سے حالانکہ تم کبھی اس کو لینے والے نہیں اللہ یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات کی تلقین کرتا ہے اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی پخشش کا اور فضل کا اور اللہ وسط بڑی دولت مل گئی اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں اور تم جو خرج کرتے ہو یا جو نظر مانتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددکار نہیں اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے ان کو ہدایت پر لانا تمہارا زمہ نہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو مال تم خرج کروگے اپنے ہی لیے کروگے اور تم نہ خرج کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور تم جو مال خرج کروگے وہ تم کو پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے اس میں کمی نہ کی جائے گی صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں زمین میں دور دھوپ نہیں کر سکتے نہ واقف آدمی ان کو غنی خیال کرتا ہے ان کے نام مانگنے کی وجہ سے تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور جو مال تم خرج کروگے وہ اللہ کو معلوم ہے جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے اور کھلے خرج کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے اور ان کے لئے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگئے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے چھوک کر خبتی بنا دیا ہو یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ پاس آگیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لئے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دو سخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو پڑھاتا ہے اور اللہ پسند نہیں کرتا نہ شکروں کو گناہ گاروں کو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکاة ادا کی ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس ان کے لئے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ خمگین ہوں گے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لئے خبردار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کہ تم حق دار ہو نہ تم کسی پر سلم کرو اور نہ تم پر سلم کیا جائے اور اگر زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا اے ایمان والو جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دن کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس کو لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا اللہ نے اس کو سکھایا اسی طرح اس کو چاہیے کہ لکھتے اور وہ شخص لکھوائے جس پر حق آتا ہے اور وہ درے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے اور اگر وہ شخص جس پر حق آتا ہے بے سمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی خدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو گوا کر لو اور اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو تا کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلاتے اور گوا انکار نہ کریں جب وہ پلائے جائیں اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا میاد کے تائین کے ساتھ اس کو لکھنے میں کہلی نہ کرو یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم شبے میں نہ پڑھو لیکن اگر کوئی سودہ دست بدست کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور اگر ایسا کروگے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی اور اللہ سے ڈرو اللہ تم کو سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اگر تم سفر میں دوسرے شخص کا اعتبار کرتا ہو تو چاہیے کہ جس شخص پر اعتبار کیا گیا وہ اعتبار کو پورا کرے اور اللہ سے درے جو اس کا رب ہے اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر جس کو چاہے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اور اللہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہیں سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق اس کو ملے گا وہی جو اس نے کمایا اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا اے ہمارے رب ہم کو نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا غلطی کر جائیں اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تُو نے ڈالا تھا ہم سے اگلوں پر اے ہمارے رب ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت ہم کو نہیں اور در گزر کر ہم سے اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہمارا کارساس ہے پس انکار کرنے والوں کے مقابل ہماری مدد کر